ایک ساؤتھ انڈین ایکٹریس ہے سومیا انہوں نے یہ کہہ کر سنسنی مچا دی ہے کہ ایک ڈریکٹر نے انہیں اپنا سیکس سلیو بنا کر رکھا جب وہ صرف ساڑھے اکٹھارہ سال کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سال تک میرے ساتھ غلط کام کیا گیا لیکن وہ دنیا کے سامنے مجھے اپنی بیٹی کہتا تھا جی ہاں سومیا نے نبی کے دشک میں ایک تامل اور تین ملیالم فلموں میں کام کیا تھا سومیا نے نبی کے دشک میں یہ جب کام کیا تھا اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے سومیا نے ایک تامل ڈریکٹر ہے ان پر مانسک شاریرک اور یون شوشن کا عروب لگایا ہے سومیا نے کہا کہ یہ جو ڈریکٹر ہے یہ منورنجن کے لیے ان کے پرائیوٹ پارٹ میں روڈ بھی ڈالتا تھا اس گھٹنا سے ابرنے منہ تیس سال لگے انہوں نے کہا کہ سبھی پیڑت محلاؤں کو اس طرح کی عبیوز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یہ انٹیو انہوں نے انڈی ٹی وی کو دیا ہے اور انڈی ٹی وی کے ساتھ کیے گا اس انٹیو میں سومیا نے کہا کہ میں اٹھارہ سال کی تھی جب وہ ڈریکٹر مجھے ملا ایک طرح سے ڈریکٹر نے مجھے اپنی بیٹی مانتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا اور دوسری طرف وہ میرے ساتھ غلط کام کرتا تھا بعد میں چیزیں اتنی خراب ہو گئیں کی وہ مجھ سے بچہ پیدا کرنا چاہتا تھا اور وہ ڈریکٹر مجھے سیکس لیو کی طرح روزانہ استعمال کرتا تھا حالانکہ سومیا نے اس ڈریکٹر کا نام بتانے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈریکٹر کے نام کا خلاصہ وہ سپیشل پولس فورس کے سامنے کریں گی جس کا گٹھن کیرل سرکار نے ہیما کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کیا ہے اب اس پورے انٹیو میں قریب 26 ستائیس منٹ کا انٹیو ہے جس میں سومیا بتاتی ہیں کہ ایک دن جب اس ڈریکٹر کی پتنی گھر پر نہیں تھی تو اس آدمی نے مجھے بیٹی کہتے ہوئے مجھے کس کر لیا اس کس کے بعد میں پوری طرح سہر گئی میں یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتی تھی لیکن نہیں بتا پائی میں یہ سوچ کر شرمندہ تھی کہ شاید میں نے ہی کچھ گلت کیا ہے اس کے بعد بھی میں نے ڈانس رہیرسل اور باقی چیزوں کی پریکٹس جاری رکھی دیرے دیرے اس آدمی نے میرے پورے شریر کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اس نے میرا ریپ کیا اور یہاں یہ سب ایک سال تک لگا تھا چلتا رہا ایک طرح سے اس نے میرے دماغ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا سوہمیہ کہتی ہیں کہ ڈریکٹر کی بیٹی نے بھی ان پر ریپ کی آروپ لگائے تھے اور وہ ان دنوں ان سے الگ رہا کرتی تھی اور یہ جو ڈریکٹر تھا وہ ان کے گھر کے پاس میں رہا کرتا تھا اور ڈریکٹر کی بیٹی پہلے ہی اس پر ریپ کا الزام لگا چکی تھی اور ان آروپوں کو ڈریکٹر اور ان کی پتنی نے جھوٹا بتا دیا تھا پھر وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے شروعات میں میرے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتے تھے مجھے اچھا کھانا دیتے تھے ملک شیک دیتے تھے جو مجھے چیزیں پسند تھی مجھے دیتے تھے لیکن شوٹنگ کے دوران سوہمیہ بتاتی ہیں کہ مجھے اس ڈریکٹر سے ڈر لگتا تھا سوہمیہ یہ بھی بتاتی ہیں اس ڈریکٹر کے ساتھ کمفٹیبل نہیں تھی انہوں نے کہا یہ بات میں نے پہلی ملاقات میں ہی ان سے کہہ دی کہ میں ان کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہوں حالانکہ میں ان کے ساتھ فلموں میں کام ضرور کرنا چاہتی تھی وہ کہتی ہیں کہ پہلے آؤٹڈور شوٹ کے دوران ڈریکٹر نے مجھ سے بات ہی نہیں کی شروعات میں ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ ان کی پتنی فلم کا ڈریکشن کریں گی لیکن اصل میں ڈریکٹر وہ جو میل تھے جو ہزبنڈ تھے وہی پوری فلم کا ڈریکشن کر رہے تھے اس طرح میں پوری طرح سے اس ڈریکٹر کے کنٹرول میں تھی وہ میرے ساتھ اس طرح بیہب کر رہے تھے جیسے کی عام طور پر پوری شانت ہو کر گصہ دکھاتے ہیں اور ڈرہ کر رکھتے ہیں اور ایک ایٹماؤسفیر ایسا بناتے ہیں کہ ہم بہت گمبیر ہیں اور آپ کی کبھی بھی ڈانٹ لگا سکتے ہیں سوامیہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں میں صرف 18 سال کی ہوا کرتی تھی اور کالج کا وہ میرا پہلا سال تھا میں ایک ایسے بیگراؤنڈ سے آتی تھی جہاں میرے پیرنٹس فلموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے تمیل فلموں میں کام کرنے کا آفر مجھے کالج کے ایک تھییٹر کے مادھیم سے آیا تھا اور اصل میں اندروں میرے گھر کے پاس ہی ایک 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 ایکٹرس رہا کرتی تھی ریو تھی جن سے میں بہت انسپائر تھی اور یہی وجہ رہی کہ میں فلم میں اپنا سکرین ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہو گئی اب ہیما کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایکٹرسز ایک کے بعد ایک نکل کر آ رہی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ملیالم انڈسٹری میں ایک طرح سے مہلہ کلاکاروں کے ساتھ بہت کچھ گلت کیا جاتا ہے یون شوشن ہوتا ہے اس کی جانش کے لیے اصل میں 2019 میں ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیما کی ادھکشتہ میں تین سے دستوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی چار سال بعد 19 اگست کو ابھی یہ ہیما کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس نے کیرل سرکار کو 233 پننوں کی ایک رپورٹ سوپی ہے جس میں کئی بڑے کلاکاروں دوارہ شوشن کیے جانے کی باتیں سامنے آئی ہیں دوستو جسٹس ہیما کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد سے ملیالم فلم انڈسٹری میں کئی ساری ایکٹرسز ہیں جو ایک کے بعد ایک نکل کر آ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اب سچ نکل کر سامنے آ رہا ہے اور باقادہ ایک لسٹ بنائی گئی ہے اس لسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو الگ الگ دپارٹمنٹ میں کام کرنے والی محلائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ جو ورچس والے پرش نردیشک یا کلاکار ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ ہولڈ ہوتا ہے انڈسٹری پر وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور صرف ایکٹرسز ہی نہیں ہیں اس میں اس میں اور بھی کئی دپارٹمنٹ میں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور الگ الگ طریقے سے لوگ سامنے آ رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی بار نہ تو کپڑے بدلنے کی صحیح جگہ ہوتی ہے نہ باتھروم جانے کے لیے کچھ انتظام کیا جاتا ہے اس کے باوجود بہت زور آزمائش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا مو کہیں جا کر کھولے نہیں نہیں تو آپ کو نہ تو اس انڈسٹری میں کہیں کام ملے گا اور آپ کو ساتھی بگنام بھی کر دیا جائے گا اور ایک ایک کر کے جتنے نام سامنے آئے ہیں دوستوں میرے سامنے ایک بڑی لسٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے الگ الگ دپارٹمنٹ میں کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں چاہے وہ میک اپ دپارٹمنٹ میں ہو چاہے وہ کاؤسٹیم دپارٹمنٹ میں ہو کسی بھی دپارٹمنٹ میں وہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کی زبردستی کی جاتی رہی اور انہوں نے اپنا مو بند رکھا کیونکہ انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر انہوں نے اپنا مو کھولا زبان کھولی تو پھر شاید آگے ان کو کام ملنا بند ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ انہیں گھر بیٹھنا پڑے گا ریپورٹ پہ دیکھئے کیا کیا سامنے آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سلسلے والدھنگ سے ملیالم فلم انڈسٹری کے کئی ایکٹرز ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز محلاؤں کے ساتھ سیکشوال ہرسمنٹ کرتے ہیں کئی میکرز رول دینے کے بدلے محلاؤں سے فیور کی مانگ کرتے ہیں انڈسٹری میں میل ایکٹرز کے لیے کاسٹنگ کاوچ اور درویہ بھار کرنا عام ہے انڈسٹری میں ہیرو کی ہی مرضی چلتی ہے ہیروین کی نہیں چلتی ہے انڈسٹری میں بڑے کلاکاروں کا ایک مافیا گروپ ہے جو یہ تیہ کرتا ہے کہ کسے فلم میں کام دینا ہے اور کسے نہیں اب سترہ طریقے اس میں بتائے گئے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں گے کہ کر کے جس طریقے سے محلاؤں کے ساتھ شوشن ہوتا ہے کام کے بدلے محلاؤں سے سیکشوال پیور کی ڈیمانڈ کرنا ورک پلیس پر سیکشوال ہیرسمنٹ اور ابیوس سیکشوال پیور کی بات نہ ماننے پر ٹورچر دینا ٹائلٹ اور چینجنگ رومز جیسی بیسک سودھائیں نہ دینا جان بوچ کر تاکہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں سرکشا کا خیال نہ رکھے جانا کام کرنے پر منمانے طریقے سے بین لگا دینا بین کا ڈر دکھا کر چپ کرا دینا میل ڈومینیشن اور جنڈر کے آدھار پر بھید بھاؤ امریادت اور ولگر کومنٹس لگاتار پاس کرنا کانٹریکٹ کی شرطیں لکھت نہ ہونے پر بھی منمانی کرتے رہنا تیہ کی ہوئی فیس سمیں پر نہ دینا محلہ اور پرش کی فیس میں بھید بھاؤ یہ تو خیر بولیوڈ میں بھی ہوتا ہے تقنیقی کاریوں میں محلاؤں کو موقع نہ دینا آن لائن ہیرسمنٹ یعنی سائیبر اٹیک کروانا ادھیکاروں کو لے کر کانونی جاگ رکھتا نہیں ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمسیاہ کے نیوارن کے لیے کوئی افیشل کمیٹی بھی نہیں بنائی گئی ہے تیس کیٹیگریز بتائی گئی ہیں اس لسٹ میں اس ریپورٹ میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی محلائیں پر بھاؤتی رہی ہیں وہ ایکٹریس ہیں پروڈیوسر ہیں دیریکٹر ہیں جونیر آرٹس ہیں کیمرا ویمن ہیں آسسٹنٹ ڈیریکٹر ہیں کوسٹم ڈیزائنر ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں میک اپ آرٹس ہیں سینے ریسٹیبیوٹر ہیں سینے ایگزیبیٹر ہیں پروڈکشن ایگزیکیوٹیوٹیو ہیں سٹیل فوٹوگرافر ہیں دبنگ آرٹس ہیں ایڈیٹر ہیں لیرسیسٹ ہیں ٹکنیشن ہیں میوزک ڈیریکٹر ہیں سکرپ رائٹر ہیں پی آر بھی ہیں ڈانسرز آرٹ ڈیریکٹرز ڈانس کوریوگرافرز کوریوگرافرز سانڈ انجینئرز سٹوڈیو سٹاف پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ اور ہیر سٹائلسٹ ایسے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ اس میں بتائے گئے ہیں جن پر یہ منمانی چلتی ہے اور آپ سوچئے کئی سالوں سے سب کچھ چل رہا تھا کھلے آم چل رہا تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ سچ نکل کر سامنے آئے گا اب جب یہ سچ نکل کر سامنے آیا ہے تو لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جو دوسری فلم انڈسٹریز ہیں ملیالم کے علاوہ وہاں پر بھی اس طرح کی جانچ ہو باقاعدہ مجسٹریٹ جا کر انٹرویوز لیں لوگوں سے بات کریں جانکاری جھٹائیں اور یہ جو کام میڈیا اتنے سمیں سے کرتا رہا ہے سب چیزوں کو جاگر کرنے کا آپ اوفیشل ہی ہوا ہے امید ہے کہ یہ صحیح دشاں میں پورا معاملہ پڑھے گا اور اور بھی کئی سارے لوگ ایسے نکل کر سامنے آ سکتے ہیں جو سالوں بعد اپنا دکھ درد ظاہر کریں دوستو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اس کے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آگے آپ اور کن ویشوں سے جڑی جانکاری ہمارے پلاتفارم پر دیکھنا چاہیں گے